بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کان ہمارے وزیر آزم جناب عمران خان صاحب کا دورہ چین مکمل ہوا دورہ چین بہت ہی اہم طور اس کو خراب کرنے کے لیے دشمن نے بڑی کوششیں کی سی پیک کو جو تھرٹس تھی وہ بڑی واضح طور پر سامنے آئیں حملے کیے گئے سی پیک کے خراب بشمار مواد میڈیا میں مخالفت میں نظر آتا ہے اس کے لیے غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان اور چائنہ کے درمیانے اعتماد کی فضاء موجود ہے اور بڑا مضبوط اعتماد ہے جو کہ برسہ برس پہ محیط ہے لہٰذا یہ دورہ اس لحاظ سے بڑا کامیاب رہا ہے جہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے باتشیت ہوئی اور بڑی کنسٹرکٹیو طریقے سے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ کے بارے میں اس کا بتایا کہ اس کے سمرات آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے دورہ کے اختتام پہ جو علامیہ جاری کیا گیا وہ بہت لمبا چوڑا علامیہ ہے تیتیس اس میں نقاط ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا کامپریہنسیب جو ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے ایک مشترکہ علامیہ وہ ایسے نہیں ہیں بلکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیاسی اور سٹریٹیجک نکتہ نگاہ سے یا معاشی نکتہ نگاہ سے بہت اہم ہیں برپور تعاون نظر آتا ہے اس میں اور یہ دورہ اس لحاظ سے بڑا بروقت اور اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس خطے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں بلکہ عالمی سطح پہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کشمکش کی صورتحال ہے روس اور امریکہ کے درمیان یا مغربی دنیا کے درمیان اور اسی طرح چائنہ اور امریکہ کے مسائل ہیں جہاں کواڈ بنا کے تو چائنہ کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شام عامود قریش نے بتایا کہ جو چین کے صدر کے ساتھ نشستیں ہوئیں وہ بڑی ہی جامع نشستیں تھیں اور شی جن پنگ نے بڑے پرتباک طریقے سے نہ صرف استقبال کیا بلکہ بڑی کھل کے بات چیت ہوئی جس پہ تفاقہ رائے ہوا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ چین مکمل طور پر یہ بات جانتا ہے کہ اس کا بھی کون صحیح دوست ہے کون مخلص دوست ہے اور پاکستان کے بارے میں اسے کوئی شک و شبہ نہیں جس طرح چین ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا اسی طرح پاکستان بھی چائنہ کے لیے ایک انتہائی پر اعتماد دوست کے طور پر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا جو بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بات ہوئی وہ ہے ٹیکنالوجی کی کوپریشن کی چینی کمپنیوں کے ساتھ وزیراعظم کی ڈائریکٹ بات چیت ہوئی نیجی کمپنیوں کے ساتھ ان میں بڑے اہم پروجیکٹس ہیں جن کی بات چیت ہو رہی ہیں اس میں خاص طور پہ ایک سٹیل مل لگانے کی بات ہے سٹیل مل اور لگے تو لازمی بات ہے کہ پاکستان کو سٹیل میں خود مختلف بلکل خودکفیل ہونا چاہیے دوسری طرف یہ ہے کہ ذریع شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے جو کہ چائنہ اس میں نئی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لئے تیار ہے اس کے علاوہ آئیٹی سیکٹر میں بھی سیمی کنڈکٹرز وغیرہ ان چیزوں میں بھی کوپریشن کا ہے یہ جو ہماری کوپریشن چائنہ کے ساتھ ہے اس میں سب سے اہم کوپریشن جو ہے وہ دفاعی اعتبار سے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چائنہ وہ واحد ملک ہے جس نے کہ پاکستان کو نیوکلئر فیلڈ میں مدد کی ہمیں اس فیلڈ میں کافی انہوں نے رہنمائی دی اور آج بھی پاکستان کے اندر سیول نیوکلئر پروگرام جتنے بھی ہیں اس میں چائنہ مدد کر رہے ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں کنوب 3 اور 4 جو لگ رہے ہیں وہ یہی ایٹمی بجلی گھر ہیں جو کہ چائنہ کی مدد سے لگایا جا رہے ہیں ایک تو چل نکلا ہے دوسرے پہ کام ہو رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے چشمہ والے پہ بھی چائنیز نے تین سو میگا وارٹ کا تھا اس پہ کام کیا تھا اور وہ بنایا دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ کوپریشن ختم کرنے کے لیے چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنایا جائے اور اس طرح کے سی پیک کے معاملے میں دشمن نے سر توڑ کوششیں کی ہم نے قربانیاں دی لیکن ہماری ریزول بڑی زبردست ہے ہم اس معاملے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ دشمن کو بھی اس پہ کچھ سبق سکھایا جائے بھارت اس معاملے میں میں سمجھتوں انتہائی غلطی سے آگے بڑھ رہا ہے بہت ہی غلط فہمی سے اور میں سمجھتوں اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہا ہے ایک طرف تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا دوسری طرف یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک معاشی پروجیکٹ تھا جس میں کہ بھارت بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا اور بڑی معاشی ترقی بھارت کو یہاں سے سنٹرلیشن سٹیٹس کے ساتھ ڈائریکٹ لینڈ روٹ مل سکتا تھا لیکن اس نے سی پیک کا حصہ بننے کے وجہ سی پیک کو برباد کرنے کی کوشش کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی نقصان دے ہے پاکستان چاہتا ہے کہ چین کی منڈیوں تک رسائیوں خاص طور پر پاکستان کی ذریعی اجناس چونے وہ چین میں جائیں اور چین پاپولیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں چیزیں بھیجی جا سکتی ہیں سرکلس جتنی بھی ہماری ذریعی اجناس ہیں وہ وہاں بھیجی جا سکتی ہیں اور اس میں بیلنس آف ٹریڈ جو چائنا کے ساتھ ہمارا خراب ہے اس کو بھی بہتر کرنے میں ہمیں تجارتی جو توازن ہے اپنا اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی لہٰذا یہ بھی ہمیں بڑا ایک لحاظ سے بڑا مناسب ہے کہ ہم چائنا کی منڈیوں پہ منڈیوں میں اپنا مال لے کے جائیں وزیر خارجان یہ بتایا کہ وہاں پہ پاکستان نے کھل کے خطے میں جو خطرات ہیں ان کے بارے میں بات کی اور بھارت کی طرف سے جو عالمی امن کے لیے خطرات ہیں خاص طور پہ پاکستان کے نکتہ نگاہ سے وہ ان پہ نہ صرف وضاحت کی بلکہ چائنا نے اس پہ اتفاق رائے کیا اب یہ جو دفاعی ہمارا تعلق ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ اور بھارت کے گرچوڑ کی وجہ سے بہت مارڈن بیپن سسٹم جو ہیں وہ آ رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت اپنا پیسہ لگا کے تو رشیہ سے بھی ہتھیار خرید رہا ہے نیچولی ایک طاقت کا توازن ہے جو کہ بھارت کے فیور میں جائے گا اس طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم اس توازن کو طاقت کے اس توازن کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اگر یہ بک کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ توازن اتنا بگڑ جائے گا کہ پاکستان کے لیے یہ شاید اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سوفیسٹیکیٹڈ ملٹری ایکوپمنٹ جو چائنہ ٹاپ آف دی لائن ابھی بنا رہا ہے چائنہ میں ٹیکنالوجیکل سائٹ پہ بہت زیادہ امپورومنٹ ہوئی ہے انہوں نے ترقی بہت کی ہے اور خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ان چیزوں میں دور نہیں رکھنا چاہتے وہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں کافی سارا تعاون جیٹس بھی پہلی کے نسبت بہت امپورو کر رہے ہیں اور وہ اس میں سٹیلت جیٹس کا جو فیکٹر ہے وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اسی طرح ایر ڈیفنس سسٹمز ہیں ہمارے بین بیٹل ٹینکس ہیں بہت کچھ ہے اور ایون اٹریلی جو کہ نیوکلئر راؤنڈ فائر کر سکتی ہے وہ بھی انجیکٹ کی گئی ہے تو تعاون کے نکتہ نگاز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم پیلو ہے جہاں پاکستان کے دفاع کو انتہائی مضبوط اور بھارت کے مقابلے میں کھڑک کرنے کا جو ہمارا ہماری ضرورت ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہمیں ایسا ایکپرپمنٹ رکھیں جو کہ توڑ ہو ان اس ایکپرپمنٹ کا جو کہ بھارت پیدا کر رہے یا لے رہا ہے خرید رہا ہے مختلف ملکوں سے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ تاون انتہائی اہم ہے اور وہ بڑے کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اب یہاں پہ جو چیز سمجھ نہیں کیا وہ یہ ہے کہ کہنے کو چائنہ امریکہ نے پچھلے دنوں بات کی اور انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ وہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کریں اور انہوں نے کہا پاکستان ہمارا سٹرٹیجک پارٹنر ہے اب یہ ساری چیز یہ ایک کھوکھلی بات ہے اس لحاظ سے کہ تاون کا نکتہ نگاہ سے تو امریکہ نے تاون نے کیا آٹھ ہم نے جہاز جن کی پیمنٹ بھی کچھ ایڈوانس پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی ایف سکسٹین آٹھ امریکہ سے لینے تھے لیکن اس نے بھارت کے پریشر میں آکے وہ ڈیل بھی ختم کر دیا سو اس سے ظاہر ہے کہ اگر خطے میں کسی سٹرٹیجک پارٹنر ان کا ہے تو وہ بھارت ہے پاکستان نہیں ہے لیکن پاکستان امریکہ سے بھی اپنے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے لیکن اچھے تعلقات کی بنیاد ایک کمزور پارٹنر کی خواہش پہ نہیں ہوتی ایک طاقتور پارٹنر کی خواہش پہ ہوتی اور طاقتور پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے سو نیچولی ہماری خواہش ہے کس حد تک وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے اب امریکہ اگر سٹریکٹرک پارٹنر ہے تو پھر اس کو ہمیں آئی ایم 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 میں اور ایف ایم ایم میں پھسا کے نہیں رکھنا چاہیے تھا سب سے پہلا تو آپ کا پارٹنرشپ اور تعلق کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ آسانی پیدا کریں نہ کہ مشکلات پیدا کریں اپنے پارٹنر کے لیے سو یہاں یہ ہے سو بنیادی طور پہ چائنہ کی پارٹنرشپ یا چائنہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ امریکہ کو کھٹکتا ہے پاکستان چائنہ ریلیشنشپ جو ہے وہ اگر ہم امریکہ کی ریلیشنشپ کے مقابلے پہ رکھیں تو بڑی مختلف ہے امریکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتا امریکہ نے ہمیشہ ایکسپارٹ کیا امریکہ نے پاکستان کو فنڈز دے کے ایڈ سمجھ لیں کہ فنڈز دے کے کچھ تو خریدنے کی کوشش کی جو امران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کرائے کی گن نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے وقعات پہ پاکستان کو دھوکہ دیا لیکن اس کے مقابلے میں چائنہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا بلکہ چائنہ نے ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں بڑی مدد کی ان کی کوپریشن جو ہے چائنہ کی وہ کسی شرط کے بغیر ہوتی ہے چائنہ نے کبھی بھی پاکستان کی اندرونی سیاست میں کبھی دخل نہیں دیا جبکہ امریکہ اس معاملے میں دخل اندازی کرتا رہا ہے چائنہ کی جو کوپریشن ہے پاکستان کے ساتھ وہ اس لحاظ سے بھی مغربی دنیا سے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہے اور مفید ہے کہ چائنہ نے ہمیشہ پاکستان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی اور اس نے ہمیشہ یہ کام کیا کہ پاکستان اس میں خودکفیل ہو جائے یہ نہیں کہ وہ چائنہ پہ ڈیپینڈنٹ رہے اور ہر دفعہ چائنہ سے امپورٹ کرتا رہے چائنہ سے اگر آپ نے ضرورت مانگی ہے کہ ٹیکسٹائل کی کوئی فیٹ سیکٹر میں کہا ہے تو انہوں نے آپ کو وہ چیز ساری مہیا کر دی پوری لائن تاکہ آپ وہیں پہ کام کریں نہ کہ آپ کو کچھ چائنہ سے مگانا پڑے کچھ یہاں بنانا پڑے وہ چیز نہیں ہوئی اسی طرح آپ دیکھئے کہ یہاں پہ آرڈنس فیکٹریز لگائی گئی ہیں پاکستان میں ٹیکسلا میں آرڈنس فیکٹری لگی ہوئی ہے ہیوی میکینیکل الیکٹریکل میکینیکل کامپلیکس ہے خالد ٹینک یہاں بن رہے ہیں یہ جتنا کچھ بھی ٹیکنالوجی میں ہے یا ایون نیوکلی ٹیکنالوجی میں جو کچھ بھی ہماری ہمیں چاہیے تھا میزائل ٹیکنالوجی میں نیوکلی وہ ساری چیزیں چائنہ نے آپ کو یوں پکڑائی ہیں کہ آپ خودکفیل ہو جائیں جبکہ مغربی دنیا آپ کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھتی ہے ایک چیز دی اس کا آدھا حصہ اپنے پاس رکھا اور پھر آپ کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں اور جب بھی کبھی آپ اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ اپنی فورن پالیسی کو تھوڑا آزادانہ رخ دینے کی کوشش کریں گے تو مغربی دنیا آپ کی گردن دپوشتی ہے وہ فورن آپ کو وہ چیزیں دینی بند کر دیتی ہے نتیجہ یہ کہ آپ پھنچ جاتے ہیں سو آپ کو بلیک میل کرنا ایکسپلائٹ کرنا مغربی دنیا کا وطیرہ ہے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سی پیک کو ختم کر دے یہ مختلف وقتوں پہ اس کی انڈیکیشن دی گئی اور اس کے مقابلے میں امریکہ نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا اور پاکستان کو کہا کہ آپ یہ پروجیکٹ جوائن کرنے اب پاکستان اس پروجیکٹ کو اگر جوائن کرے تو وہ بلکل سی پیک کے علاوہ جوائن کرنا چاہے گا یہ نہیں کر سکتا کہ سی پیک کو چھوڑ دے اور اس کو جوائن کر لے یہ ایک ایریٹنٹ موجود ہے اور اسی کی وجہ سے جو چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ دیکھتے ہوئے اور امریکہ کے ویسے بھی جو خطے میں دلچسپی کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ ایف ایٹی ایف اور آئی ایم میں ہمیں پھسا کے بیٹھا ہوئے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ہمیں اب امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ایک objective ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اردی کاؤسٹ آف آر ریلیشنشپ ایف چائنہ وہ موجود رہے گی ان حالات میں امریکہ کے ساتھ بہت ہی کارڈیل ریلیشنشپ ڈیولپ کرنا وہ شاید مشکل ہو پرائیم نسٹر نے یہاں پہ اپنے دورے کے دوران چائنیز سے اس پورے ایسپیکٹ پہ بات کی اور یہ تیپ آیا خاص طور پہ خطے کے نکتہ نگاہ سے کہ جو خطرات ہیں ان کا ملکہ مقابلہ کیا جائے گا جو تیکنولوجیکل ضرورت ہیں پاکستان کی وہ پوری کی جائے گی ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھانے کے لیے بالکل اس میں مدد کی جائے گی اس میں چائنہ خود اپنی منڈی اس تک بھی رسائی دے گا کہ جو کچھ پاکستان وہاں بھیج سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں تو پاکستان ایک لحاظ سے آئندہ آنے والے دلوں میں بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اس میں بلوچستان خاصتہ اور پہ بہت بلوچستان کو فائدہ ہوگا تقریبا پندرہ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہے اگر یہ پندرہ بلین ڈالر انویسٹ ہوتے ہیں جو کہ چائنیز کریں گے تو آپ کو شاید آئی ایم ایف سے مزید پیسے لینے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں معاشی فیلڈ کی تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دورہ پرائم نیسٹر کا یہ انتہائی کامیاب دورہ تھا اور اس کے مضمئرات اس کے اثرات آنے والے دلوں میں بڑے واضح نظر آئیں گے خدا کرے کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہو ہمارے عوام کو فائدہ ہو خاص طور پر بلوچستان کے دورہ درست علاقوں میں اس کے فوائد پہنچیں اور اپنے عوام ہمارے عوام کی اگر مالی حالت ان کی زندگی ان کا رہنا سانہ بہتر ہو تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی